اسٹیبلشمنٹ کو پیغان دے رہی ہے کہ تمہارے اس پیسے کو کراچی کے لوگ جوتے کی نوک پر رکھتے ہیں اور مسترد کرتے ہیں میں آپ کے جذبات کی ترجمانی کے لیے یہاں حاضر ہوا ہوں اور یہ جو لوگ کہتے ہیں کہ انتخابات میں ہمارا کوئی کردار نہیں تھا ہم نے کوئی دھاندھی نہیں کی میں اپنے حلقے انتخاب کا آنکھوں دیکھا ہاں آپ کو سنانا چاہتا ہوں جب انتخاب کی نتائج آ رہے تھے ہمارے انتخابی دن میں پولنگ سٹیشن اوپر راکٹ لانچروں سے ہم لے کیے گئے آئی ڈیز بلاس کیے گئے جو لوگ اپنی اوان امانک ایک پر امن پاکستان کے لیے ایک خوشحال پاکستان کے لیے ووڈ کی طاقت کو استعمال کرنا چاہ رہے تھے ان کو شہید کیا گیا اور پھر میرے حلقہ انہیں تریالیس کے آروں نے انتخابات سے قبل فارم پینتالیس کے آلے سے قبل ہی فارم سنتالیس جاری کر دیا گیا لیکن بعد میں پتہ سلا کہ فارم پینتالیس پر تو کچھ پولنگ سٹیشنوں میں اس قسم کے حملے ہوئے ہیں وہاں پر تو سٹاف نے فارم پینتالیس پر دستخط ہی نہیں کیے یہ کیسے اس فارم سنتالیس پر اپنا فیصلہ جاری کر سکتا ہے یہ وہ دھوک تھا جو ہم نے پکڑا ہم ایلیکشن کمیشن گئے ایلیکشن کمیشن نے ان چھے فولنگ سٹیشنوں کا دوبارہ انتخابات کا حکم دیا لیکن فیصلے ہو چکے تھے اور میں اپنے لیے اس بات کو بطور اعزاز سمجھتا ہوں کہ جہاں جمعیت علماء اسلام کے بیگر اکابرین کو ہرانے کے فیصلے ہو چکے تھے اب میں بھی اس فیصلے میں آ چکا تھا کہ ان کو قومی اسمبلی میں قابل قبول نہیں تھا لیکن اس جانی قومی اسمبلی سے میں آپ کی اس اوامی اسمبلی پر ان سے زیادہ فخت محسوس کر رہا ہوں کہ یہاں پر آپ کو طاقت کے بلبوتے پر نہیں لیا گیا آپ ایک نظریہ کی بنیاد پر ایک نظریہ کی وابستگی پر ایک فکر اور ایک اقید کی بنیاد پر آئے ہیں آپ اس قوم کی آواز بننے کیلئے آئے ہیں آپ اس قوم کے تازت تبقے کی آواز بننے کے لئے آئے ہیں آپ اس قوم کے وقراء کی آواز بننے کے لئے آئے ہیں آپ اس قوم کے ڈاکٹروں کی آواز بننے کے لئے آئے ہیں آپ اس قوم کے اسادزہ اکرام کی آواز بننے کے لئے آئے ہیں آپ اس قوم کے پروہ اکرام کی آواز بننے کے لئے آئے ہیں آپ اس قوم کے مدارس کے تحقیص کے لیے یہاں پر آئے ہیں آپ اس قوم کے اسلامی نظریہ کے تحقیص اور مساجد کے لیے یہاں پر آئے ہیں اور انشاءاللہ ہم بہر صورت ان تمام نظریاتی اور فکر احتوار سے ان تمام پاکستان کے اور اسلام کے جنوں کا تحقیص کرتے رکھیں